آج میں کچن میں گیا تو دیکھا امی شلجم کاٹ رہی تھی جسے ہم پیار سے گونگلو بھی کہتے ہیں پوچھنے میں پتا چلا کہ آج پنجابی سٹائل میں شلجم گوشت بنائی جا رہے ہیں اور رمضان سے ریلیٹڈ تیاری بھی تو میں نے بھی اپنے کیمرے کی آنکھ کھولی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دے الحمدللہ سے اپنا فرسٹ اپ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پریشر ککر میں شلجم ایک کریں گے اس میں ڈالیں گے جی دو گلاس پانی کے اور اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے شلجم اپنے اُبل نے رکھ دی ہے اور یہاں پہ ہم گرم مسالے کی پروپریشن کریں گے جس میں ہمارے پاس ہے جی لونگ جائیفل جلوطری دارچینی الائچی سوخہ دنیا پیسا ہوا بڑی کالی الائچی سفیز زیرہ کالے مرچ اور بادیان خطائی کے پھول یہ سب مسالے کو ہم پہلے روز کریں گے اور یہ تقریباً بھی چھ سے سات ہانڈیوں کا گرم مسالہ ہم اکٹھا ریڈی کر رہے ہیں اور امی کو لگے کہ اس میں پانی تھوڑا کم تھا تو ہم نے مزید ایک لاس اور ایڈ کر دی ہے گرم مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنا دوسرا پیاز اور ٹیماٹر کا مسالہ ریڈی کریں گے آئل اپنا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کلو پیاز ایڈ کر رہے ہیں ایک کلو پیاز سنکے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم یہ چھ سے سات ہانڈیوں کا اکٹھا ہی مسالہ ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے خوبصورت رائس بھی پک رہے ہیں پیاز اپنے نرم ہو چکے اب ہم اس میں آدھا کلو ٹیماٹر ایڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے اور یہ ایک پیالی جتنا ادرک اور لسن کا پیسٹ پیاز اور ٹیماٹر کا خوبصورت مسالہ ریڈی ہو رہے ہیں اب ہم اس میں کچھ سپائسز ڈالیں گے پنک سالٹ، ہلدی، ریڈ چلی پاوڈر اور یہ گرم مسالہ جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اب یہ مسالہ ہم گرائنڈ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً بھی چھ سے سات ہانڈیوں کا یہ مسالہ ہے اب باری آتی ہے گوشت کو پکانے کی یہ تقریباً بھی چھ سو گرام مٹن کا گوشت ہے پیشر ککر میں ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ تقریباً بھی دو چمچ یہ مسالے کے اس میں ایڈ کر دیں گے گوشت اور مسالے کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے آل رائٹ گائز الحمدللہ سے مٹن اپنا گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایک پیالی ملائی کی گھر کی بنی اور ایک ڈلی گھڑ کی ایڈ کریں گے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں شلجم کی اپ ڈیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے گل چکے ہیں اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ سے اب ہم شلجم جو ہے وہ گوشت کے اندر ایڈ کریں گے اور باقی جتنے شلجم ہوگے اسے ہم سٹور کر کے رکھ لیں گے تو یہ آج ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ مسالہ اور شلجم ہم کس طرح سٹور بھی کر سکتے ہیں رمضان میں ہم بعد میں کس طرح ایزی لی سے پکا بھی سکیں گے اب یہ دیکھیں اسے ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کا بہت ہی پیارا کلر بن کے آ جائے گا اور میں تو کب سے ایک آئٹم کا ویڈ کر رہا تھا آ چکا ہے جی ہیری دھنیا ماشاءاللہ یہ اب اسے رہ کے اسے ہم کچھ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں گے آرائیٹ گائز جیسے آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلیٹے لے آؤ مٹن شلجم لے جاؤ اب آپ اسے شلجم بولتے ہیں یا گونگلو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا لیکن پلیٹ بھی آپ نے رائس کے ساتھ لے کے آنی ہے اپنے اپنے رائس بھائی ماشاءاللہ لک ایڈ دس گائز چلو آ جاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت قسم کے اپنا گونگلو گوش ریڈی ہے اور یہ چیز آپ کو بتا رہا تھا جو ہم نے مسالہ ریڈی کر کے رکھے اسے ہم سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یوز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبر